بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صحیح درست جوابات تلاش کرنے کے بعد ہی آپ اپنے فیوچر اپنے کیریئر کو پرسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو انٹرنیشنلی سے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے وہ بہتر کنسلٹنٹ مل جائے جس کنسلٹنٹ کے ذریعے میں اپنے بچوں کو بینونی ممالک میں تعلیم کے لیے بھیج سکوں اور بینل اقوامی یونیورسٹیو میں ان کو پڑھنے کے مواقع مل سکے اور ساتھ ساتھ وہ ایسا ہو جو میرے بچے کو بہتر تعلیم کے ساتھ یہ بھی گائیڈ کر لے کہ اس کی امیگریشن کیسے ہوگی انٹرنیشنلی آج میرے ساتھ موجود ہیں کینیڈا ان سپیسیفک ٹو کینیڈا جہاں پر آپ آر سی آئی سی کے لائسنس کے ساتھ امیگریشن پریکٹس کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایک ایسے پریکٹیشنل موجود ہیں جن کی اپنی کمپنی ہیں اور وہ کینیڈا کے اندر سٹوڈنٹس کی حوالے سے ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے کہ وہ آپ کے بچوں کی رہنمائی کر سکیں کہ وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں ساتھ ہی چونکہ وہ ایک لائسنس یافتہ کینیڈا کے امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں تو وہ آپ کو امیگریشن کے بہت سارے مسائل کے حوالے سے رہنمائی کریں گے اچھا یہ لائسنسنگ ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اگر آپ کسی ایسے ہی ایجنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں یا کنسلٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں جو لوئر بھی نہیں ہے کینیڈا کے اندر بھی ریجسٹر نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی لائسنسنگ باڈی کی لائسنس بھی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی فائل کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر لے آپ کسی باڈی کے سامنے لے جا کر اس کو پیش نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ موجود ہے ایک بڑے تجربہ کار اور خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ویل نون پرسنیلٹی این ہو ایس ڈوئنگ ایمیگریشن سروسز فرام کینیڈا ٹورنٹو اسمان طائر صاحب اسلام علیکم اسمان طائر صاحب تو اسمان آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا کیا سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں فر ایمیگریشن کینیڈا فر سٹوڈنٹس اور یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کی کمپنی کہاں واقع ہے اور آپ کو اپروچ بھی کیسے ہو سکتے ہیں اور سروسز بھی اپنی ساری باہر صاحب میری جو کمپنی ہے وہ ٹورنٹو میسیس ساغا میں واقع ہے اور یہاں پہ ہی ہم بیٹھے ہوئے اپنے کلائنٹس کا کیا عام کرتے ہیں ہماری جو سروسز انکلیوڈ ہیں اس میں وہ تیمپیری ریزنس ہو یا کوئی پرسن یا کلائنٹ پرمنٹ ریزنس کے لیے آ رہا ہو ہم دونوں طرح سے پرسن کو دہان رکھتے ہیں اور ان کا ہر قسم کی فائل لگاتے ہیں ہماری سروسز میں شامل ہیں جس طرح کے ایکسپر سنٹری کے اندر فیزہ اپلائے کرنا ہو جو پی آر کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا پھر کوئی بندہ رورل ناثرن امیگریشن پائلٹ پروگرام جو کہ ایک اور امیگریشن کا پروگرام ہے اس کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس کے لیے ہم گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں اس کے حوالے سے اٹلانٹک پروینسز کے اندر کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ اٹلانٹک امیگریشن پروگرام ہے یا پی این پی کے پروگرام ہے اس طرح سے بھی کلائنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنا پروگرام یا ہم پی آر کیسے لے سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ایک فائل میں عثمان کتنا وقت لگ جاتا ہے یہ جو پائلٹ پروگرامز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز ہوتے ہیں ایک فائل میں کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک فائل کو مکمل تیار کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ٹائم لگتے ہیں اگر کوئی ایکسپرس انٹری کے لیے جا رہا ہے تو اس کی فائل کو کمپلیٹ کرتے ہوئے تقریباً ٹول منت بھی لگ سکتے ہیں اور ایک پروفائل جو کہ اٹلانٹک پروینسز کی ہے جو پی این پی پروفائل کے لیے جاری ہے اس میں تھری ٹو فور منت سے بھی لگ سکتے ہیں یہ بلکل ویری کرتا ہے پروگرام سے پروگرام کی اوپر اور آلسو فائل ٹو فائل کی اوپر بھی کہ بندے کی پروفائل کیا ہے یا کلائنٹ کی پروفائل کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنے ایکسٹر ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے اور اس کے حوالے سے ہمیں پرپیر گریریشن پروپر کرنی پڑتی ہے تاکہ جب بھی ہم کسی بھی کلائنٹ کا کیس آئی آر سی سی کے پاس فارورڈ کریں تو ایک پروپر اور مکمل کیس ہو اچھا یہ بتائیے کہ آج کل پاکستان میں یہ ہوا چلی ہوئی ہے کہ کینیڈا کے بے تہاشا ویزے لگ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پروسس کینیڈا کا اس وقت ایزی ہو گیا ہے لوگ زیادہ اپلائے کریں کیسے اپلائے کریں اور ایک بندے کے بارے میں بتائیے کہ ایک اوورویوز ہے کہ وہ کیا چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ الیجیبل ہوگا کینیڈا امیگریشن دیکھیں آج کل نو ڈاؤٹ کے ویزے وغیرہ کینیڈا کے لگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کے ساتھ یہ بہتنا چاہیے کہ جو الیجیبلیٹی ہے کلائنٹ کی وہ کیسی ہے اگر ایک کلائنٹ پروپر ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی پروپر جسٹیفکیشن کے ساتھ لگا رہا ہے ویزا وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے وہ چاہے ویزٹ ویزا کا لگا رہا ہے پیرنٹس کا ویزٹ ویزا لگا رہا ہے پیرنٹس کا جو ہے وہ سپر ویزا لگا رہا ہے یا وہ پی آر کے لیے ایکسپرس انٹری کے لیے پروپر فائل کے لیے اپنی اپلیکیشن اپلائے کر رہا ہے تو اگر تو اس کے پروپر فائل پروپر ہوگی کمپلیٹ ہوگی اور اپنے اس نے پروپر جسٹیفکیشن دی ہوگی تو ویزا آفیسر جو ہے اس کے فائل کو دیکھ کے اٹومیٹکلی اس کو ویزا دے دے گا لیکن اگر اس میں کوئی ایشو ہوگا تو افکرس اس کے اندر ویزا لگنے کے چانس کافی کم ہو جاتے ہیں جو کہ ہم پروپر طریقے سے دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہماری کمپنی دیکھتی ہے ہر ایک پروپر فائل کو جو کہ کمپلیٹ کر کے بھیٹے ہم آگے محبت اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ سٹریم لائن ہے ایس ڈی ایس سسٹم کے مطابق یہ کیا ہے تھوڑا سا اکسپلین کیجئے اور یہ بتائیے کہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا کیا سروسیز ہیں بلکل یہ سٹوڈنٹ کے حوالے سے ایک سپیشل سٹریم ہے ایس ڈی ایس جو کہ سٹوڈنٹ ڈیریکٹ سٹریم ہے یہ کینیڈا نے بہت سپیسفک سٹریم نکالی ہے سٹوڈنٹ کے لیے پوری دنیا میں سے بہت سپیسفک کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی آتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے آپ نے ایک کمپلیٹ اپلیکیشن سٹارٹ میں ہی اپلائے کرنی ہوتی ہے اور آپ نے اپنی فنننشل جسٹیفکیشن بھی دینی ہوتی ہے اور اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پرواز فنننشل ریسورسز ہیں کہ آپ اپنے ٹوشن پیس پے کر چکے ہیں آپ کی اوپر فنننشل کوئی برڈن نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ آپ نے کینیڈا میں بینک اوپن کر کے یہاں پہ پیسے بھی جمع کرا دی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے اور یہاں پہ آکے جب آپ رہیں گے آپ کو یہاں پہ رہنے کا کھانے پینے کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کا بیسک پرپس جو کہ سٹڈی ہی ہے آپ اس کے اوپر ہی آکے فوکس کریں گے تو ایس ڈی ایس کے اندر کوئی بھی سٹوڈنٹ اپلائے کرتا ہے اس کے ویزا کے لگنے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس لئے جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے میں اس کو یہی ریفر کرتا ہوں کہ وہ سٹڈی ایس کے اندر ہی سٹڈی ویزا کے لیے اپلائے کریں اور اس کے حوالے سے ہم پرپر گائیڈنس پرپر جو ایس ڈی ایس کی اپلیکیشن بناتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے اس حوالے سے کس طرح سے اس کی فائل کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور کس طرح سے اپلائے ہم اس کے بحافر کریں تو اس کے ویزا لگنے کا چانس بہتر ہوتا ہے اور اس طرح کی پرپر گائیڈنس ہمیں کمپلیٹ پیکیج ایک بنا کے ایک کلائنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس کا ویزا لگنے کا چانس بہتر ہو جاتا ہے ایک ہو گئی سٹوڈنٹ سٹریم لائن جس کو ہم ایس ڈی ایس کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بتایا ایٹلانٹک پروگرام آدھر پروگرامز ٹوٹل اس وقت آپ کے خیال میں کتنی سٹریم لائنز ہیں جس کے اندر اس کلائنٹ جو ہیں وہ ہر پروفائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پروفائل کے اندر ہو سکتی ہے فور اگر کسی پروفائل جو ایج ہے وہ تھرٹی ایئر یر یا تھرٹی فائی یر یا ایون تھرٹی ایئٹ یر وہ اگر دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی پروگرام ہے جو کہ ہے جو کہ کینیڈا نے پروائیڈ کی میں جس کے اندر وہ اپنا پی آر کے لیے دیکھ سکتا ہے یا آپ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کینیڈا آ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کا کوئی ڈیلیٹی وغیرہ یہاں کینیڈا میں رہائش پذیر ہے اس کے حوالے سے وہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ابھی کینیڈا نے اس کے لیے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اگر کوئی ٹوریزم کے لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ جس پاکستان میں اپنا کام ہے بزنس ہے یا جوب کر رہا ہے اور وہ ویسے ہی ٹوریزم کے لیے آنا چاہ رہا ہے کینیڈا اس کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کر کے کینیڈا نے بہت سے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور اگر کوئی پاکستان میں بزنس کر رہا ہے اس کا اپنا بزنس ہے اور کینیڈا میں بھی وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی کینیڈا نے بہت زیادہ اپرچنیٹیز نہیں کھولی ہیں کہ وہ آکے کینیڈا میں نیا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یا آلڑی کوئی بزنس رن کر رہا ہے تو اس کے اندر آکے انویسٹ کر سکتے ہیں اور کینیڈا ان کو اس کی بیسس پر امیگریشن بھی پروائیڈ کرتا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ اپرچنیٹیز ہیں پاکستانیوں کے لیے کیونکہ وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں امیگریشن کی فائز میں درج زیل کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی امیگریشن کی فائل ریجیکٹ ہوتی ہے کچھ چنیدہ قسم کے مسائل ہمارے صاحب نے بتائیے کہ یہ یہ چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے اگر آپ امیگریشن کو فائل کر رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے آپ کو اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہے سب سے پہلے وہ بہت زیادہ پروپر اور ٹو دا پوائنٹ کرنی چاہیے سپیشلی جو فیننیشل ڈاکر ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کو پوری اپ ڈیٹ رکھنی چاہیے کیونکہ فیننیشل ریکوائرمنٹس وہ ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے اپلیکیشن اپنی امیگریشن کے حوالے سے بنا رہا ہوتا ہے بٹ اس کے بناتے ہوئے کمپلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو فیننیشل ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں تو کلائنٹ کو یہ دھیان بہتنا چاہیے کہ اپنی فیننیشل ریکوائرمنٹس کو میٹ کرے اس کے ساتھ کے ساتھ جو 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 ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی وہ دیکھیں کیونکہ کینیڈا میں امیگریشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کینیڈا نے ہر ایک جوب کو ایک سپیٹیفک نوک کے تھوڑ دیفائن کیا گیا ہے نوک کے اندر اگر کئی سی کلائنٹ کا کمپلیٹ جوب فال ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کمپلیٹ گو تھوڑ کرے اور اس کے تھوڑ وہ اپلائے کرے تاکہ اس کو امیگریشن کے اندر ہلپ کو ہو سکے کینیڈا نے ابنا لاسٹ یئر سی نائنٹین بل پاس کیا تھا جس کے تروں اب وہ اب سپیسیفک ڈراؤز جوہاں وہ بھی سٹارٹ کر دی امیس نے ایکسپرس انٹری کے جو کہ صرف سپیسیفک کٹیگریز کے اندر ہو رہے ہیں جیسے کہ ہیلتھ کیر کے اندر ہو گیا یا سٹیمپ کٹیگریز کے اندر ہو گیا اس طرح کر کے تو اس طرح کر کے اگر کوئی ان کٹیگریز کے اندر ہیں لوگ جو کہ ان شعبوں سے بہتتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت زیادہ اپرچنیٹی اب بلکہ ہوگی ہے جو کہ اپنی پروفیل کو کمپلیٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں اسمان طائر یہ بتائیے کہ دیکھیں ہر ایک چیز کا ایک سپیسیفک پرسن ہوتا ہے جو کس کام میں روزانہ کر رہا ہوتا ہے اب ہم روزانہ کے اپلیکیشنز ہم لگا رہا ہوتا ہے ہمارے پاس اپ تو ڈیٹ انفرمیشن ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے پروگرامز اویلیبل ہیں اور کون سا کلائنٹ کون سے پروگرام کے لیے جائے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے اور جہاں پہ اس کے ویدا لگنے کا زیادہ چانس ہے اس طرح اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ روزانہ کے پاس سے اپلائے کرنے سے آپ کے بہت زیادہ اس میں آپ کا ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے آپ کا جو ہے سیب ایک تو سیب منی کی ایک آس جوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی سیب ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی فیک کے پاس جائیں گے کسی فراڈ پرسن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے پیسے بکھا جائے گا اور آپ کا کام بھی نہیں ہوگا اور جو سب سے زیادہ امپورنٹ بات ہوتی ہے وہ ہے آپ کی پرسنل انفرمیشن جو کہ آپ کے اپلائے کرتے ہوئے اپنی شیئر کرتے ہیں جو ایک رسی ایسی کے پاس شیئر جائیں گے تو وہ ایک ریگولیٹڈ کنیڈین امیگریشن کنسلٹن ہے اور وہ اس کو پراپر طرح سے اپلائے کرے گا اور وہ کنیڈین گورنمنٹ کے طرف سے ایکزیم پاس کر کے اپلائے کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی فراڈولینڈ پرسن کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ کسی بھی پرپس کے لیے اپلائے کریں جو کہ آپ کے ٹرسٹ وردی ہو اگر آپ کسی اور پرسن کے طرف اپلائے کریں گے تو اس کے اندر آپ کے لیے یہ نیگٹیف چانسز بھی ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں رس آر سی آر سی ہوتے ہیں جو آپ نے جب بھی اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ریجسٹر کنسلٹنٹ ہوگا اگر آپ کی فائل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسائی کو بندہ انفرمیشن دے رہا ہے تو اور اس کے پاس اپ ڈیٹڈ انفرمیشن بھی نہیں ہوتی اسمان ایک باہ بتائیے کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں ان کینیڈا جن کے لیے آپ ابھی سٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں کچھ بڑے انسٹیوشنز کا نام بتائیے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس تک آپ کی آواز پہنچ سکیں بہت سے انسٹیوشنز ہے کانڈا گندر اور یونیورسٹیز ہیں جو کہ اپنا بچے جہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے جیسے کہ ٹرونٹو یونیورسٹی ہو گیا میکگل یونیورسٹی ہو گیا یورک یونیورسٹی ہو گیا یونیورسٹی آف وارٹرلو ہو گیا یو این بی سی ہو گیا اس طرح بہت سے یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ سٹوڈنٹس جہاں اپلائے کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اور میں جو ان کو گائیڈ کروں گا پراپر جس کے اندر وہ ویزا وغیرہ کے حوالے سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا جس کے اندر ان کا ویزا اپلائے کریں تو ان کے ویزا لگنے کا زیادہ چانس ہے یہ بتائیے کہ آپ تک رسائی حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ جو اتنی باتیں آپ نے بتائیے یہ ہم میں سے کوئی بھی شخص یا ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ سے سننا چاہتے ہیں ڈریکلی تو آپ کے کیسے ریچ آؤٹ کریں گے ای میل ہوگی ویب سائٹ ہوگی کیا چیزیں وہ بتائیے بلکل اس کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہ رہا اور اس حوالے سے اپنا کیس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے سمپل میری ویب سائٹ پر جائیں www.futurixconsultants.com پر جائیں وہاں پہ میری کمپلیٹ انفورمیشن دی گئی ہے کہ میں کام کرتا ہوں میری پروپر انفورمیشن دی گئی ہے وہاں پہ ہی بک ان اپوائنمنٹ کا ایک ٹیب ہے جس کے اندر آپ اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں وہ آپ 30 منٹس کی یا 1 آر کی اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں 30 منٹس کے اندر آپ اپنی بک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم آپ کا کمپلیٹ کیس جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اگر آپ 1 آر کی بک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور جب آپ بک کریں گے تو آپ کو وہ دونوں چیزیں کی انفرمیشن دے گا اگر آپ کینڈا کے اندر ہیں تو آپ ان پرسن بھی بک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کینڈا سے باہر ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آپ کے ساتھ ہم زوم کے اوپر ڈسکرس کر سکتے ہیں it's very much information and very easy accessible to me میں آپ کو ہر سنات رہے ہیں ابھی ہمارا آفیس پاکستان میں نہیں ہے لیکن انقریب ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اپنا آفیس پاکستان کے اندر بھی کھولیں کیونکہ پاکستان سے بہت زیادہ ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہیں جس کے حوالے سے ہم ان کو کلائنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو آئیں ایتر کے رہائش پذیر کریں اور آکے اپنا خواب پورا کریں تو اس کے لیے ہمیں بہت سے کلائنٹس کی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی ایک آفیس کھولیں جو ان کو گائیڈنس پروائیڈ کرے جو ہم جلد ہی کھولیں گے آخر میں یہ بتائیے what is your message for student out there جو آپ کو سن رہے ہیں اور ایمیگریشن کے ایسپرینٹس جو اس وقت information تلاش کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر کیا ان کو message دیں گے میں ان کو بلکل یہ message دینا چاہوں گا کہ کینیڈا کے اندر بہت زیادہ opportunities ہیں اگر آپ ایک مہنتی ہیں اور کینیڈا کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو کینیڈا آپ کو بلکل open arms کے ساتھ accept کرے گا اور اگر آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ opportunities provide کرے گا کینیڈا کے اندر نہ صرف آپ کے پاس یہاں پہ رہنے کے یہاں پہ immigration کے بہت زیادہ مواقع ہیں بلکہ آپ کو grow کے بھی بہت زیادہ chances ملیں گے اور especially جب آپ کینیڈا کے لیے apply کرنا چاہیں تو make sure کریں کہ آپ ایک RCIC regulated Canadian immigration consultants کے طرح apply کر رہے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی proper information ہے یا جو بھی آپ کی apply ہے یا application ہے وہ proper طریقے سے apply ہو سکے Thank you very much خواتین و حضرات عثمان طائر ایک reputed consultant آپ کے ساتھ ہے اور ان کی ساری information آپ نیچے screen پر بھی دیکھ سکتے ہیں موجود ہے آپ ان سے directory رابطہ کر سکتے ہیں اور عثمان طائر سے appointment book کر کے آپ اپنے case کو discuss کیجئے اور جو آپ سارے لوگ سن رہے ہیں جو عثمان طائر کا message ہے very clear ہے very loud ہے وہ یہ کہ کینیڈا کی immigration کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے policies بہت بہتر ہو گئی ہیں مگر آپ نے صحیح consultant کا یا lawyer کا انتخاب کرنا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت بہت شمار لوگ ہیں جو وغیر کسی information کے اسے practice کر رہے ہیں آپ نے اپنی information کو حاصل کرنے کے لیے vigilant ہونا ہے تلاش کرنی ہے information صحیح جب آپ کے پاس کوئی معلومات پہنچے اس کی بنیاد پر apply کریں اس نے کہہ دیا چچے نے کہہ دیا مامے نے کہہ دیا تائے نے کہہ دیا پھپا نے کہہ دیا ان کے کہنے پر immigration نہیں ہوگی consultant چاہیے ریسی آئی سی consultant جن کے پاس کینیڈا کا registered consultant ہو یا lawyer ہو تو وہ آپ کو information صحیح provide کرے گا thank you very much اسمان for giving this absolutely very amazing information to our clients welcome back خواتین و حضرات دنیا بر میں مقیم overseas پاکستانی کمیونٹی پاکستان کا چہرہ ہیں پاکستان کے unpaid ambassador ہیں پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے اندر اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے دنیا بر میں ایک narrative build کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں overseas پاکستانی کمیونٹی جب پاکستان سے انٹریکٹ کرتی ہے یہاں آتے ہیں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں گھر خریدتے ہیں زمینیں لیتے ہیں یا کئی کو plot لازہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس ایسی ہزاروں شکایات موصول ہوئی ہیں overseas پاکستانیوں کی حوالے سے کہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں دو ادارے ہیں جو overseas پاکستانیوں کی خدمات کے لیے بنائے گئے ایک overseas پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اور دوسرا overseas پاکستانی کمیشن ان پنجاب ہے یہ ان اداروں کا بنیادی کام overseas پاکستانی کمیونٹی کو سروف کرنا ہے کیونکہ overseas پاکستانی کمیونٹی ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان کے جو ذرے مبادلہ ہے اس میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور ساتھ میں جو پاکستان میں ڈیفرنٹ طرح کی سکیمز ہوتی ہیں جن میں وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں یا پاکستان کے اندر اپنے اولاد کو واپس لانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آکے گھر بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو واپس اپنے کلچر اپنے ملک اپنے مذہب سے آشنا کرنے کے لیے پاکستان میں آ کر رہیں یہ بڑا اہم موڑ ہوتا ہے ان کی زندگی کا اور یہاں پر آنے کے بعد ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے ادارے کیا کردار ادا کرتے کیا کردار ادا نہیں کرتے کیا مسئلے ہیں لوگوں کے کیا سوال ہیں ان کے جواب آج ہم تلاش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں اوورسیز پاکستانی کمیشن کے کمیشنر سید خادم عباس صاحب اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں آمیر میر صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں خادم عباس صاحب آپ سے ویلکم ٹو مائی شو فرسٹ افال تینکیو وری مچ فر کمی اور گیونٹی ٹائم تینکیو وری مچ فر انوائٹنگ می خادم عباس صاحب لیٹس گیٹ تو دی پوائنٹ کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کیا کام اس وقت کر رہا ہے اور کر سکتا ہے دیکھیں جی جو پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے یہ دوہزار چودہ میں مارزے وجود میں آیا تھا تھرہو ان اوورسیز پاکستانی کمیشن ایکٹ اس کے بعد یہ ریپیل ہوا اور آج کل یہ وقت کر رہا ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کے ایٹ کے تحت اس کا بقاعدہ ایک منڈیٹ ہے جس کے تحت یہ کام کر رہا ہے وہ ایسے مسائل تھے جو اوپی ایف جو فیڈل لیول کے ہوتے تھے اور وہ پرونچل لیول پہ ان کو صحیح طرح اس میں ریگولیشن نہیں تھی جو مداخلت کر سکتی فیڈل گورنمنٹ پرونچل گورنمنٹ تو ایک پھر ایک ایسی باڈی کے قیام کا عمل کی ضرورت محسوس کی گئی وہ جو صوبائی معاملات ہیں جو اوورسیز کے اور زیادہ معاملات ہی صوبائی نویت کے ہوتے ہیں پر ایسیز انویسمنٹ کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی ادم موجودگی میں ان کی پروپرڈی پہ کوئی قبضہ کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کچھ وہ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ رینٹ ایگریمنٹ کی وائلیشن کرتی ہے لوکل پارٹی وہ سمجھ دیئے کہ اوورسیز یہاں نہیں ہے پھر وہ کس کوئی پارٹنرشپ کسی کرتے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ ٹیٹ کرنے کوئی اگر یومن ہے تو بات یہ ہے کہ انسان ہی ہوتے ہیں جو آپس میں ڈیل کر رہے ہیں جوکل پاکستانی ہیں یا اوورسیز ہیں تو پھر ایک ایسا ادارہ ہے جو بیسیکلی ان عوامل کا یا ان ایکشنز کا تدارک کرتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ان بیٹ فیتھ ہو جائیں بارکزمپل انہوں نے پرپرڈی لی ہے اور اس پرپرڈی بھی کبضہ ہو جاتا ہے اور جو میں نے پہلے بتائے پرائمل پھر یہ ہماری جو زیادہ فوکس اور زیادہ جو ہماری کمپلینٹس ہیں وہ اسی ریلیٹڈ ہے یہ بتائیے خادم عباس صاحب کہ آپ کے پاس کیا لیگل ٹیم ہے کیونکہ یہ جو میٹرز آپ نے بتائے ہیں یہ لیگل نویت کے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی لیگل ٹیم ہے جو آپ کی کاروائی کرتی ہے یا آپ اس کو سیٹل کرواتے کیسے ہیں دیکھیں جی اس کا ایک پراپر کمپلینٹ جو ریڈریسل ہے اس کا بغید ایک میکنزم ہے تو آپ نے بالکل ریٹلی پوینٹ پوائنٹ کیا کہ کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جس میں کوٹ انوالمنٹ ہے تو یہاں ضرورت ہے ایک لیگل ٹیم کی تو اس میں میں آرز کرتا چلوں کہ ناصرہ ہمارے پاس لیگل ٹیم ہے یہ پورا ایک پرافرنیلی ہے جس میں ایک ڈائریکٹر پولیس میٹر ہے ڈائریکٹر ایڈمن ہے ڈائریکٹر ریوینیو اور ڈائریکٹر لیگل ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جو بیسیکلی لیگل سائٹ پہ نہیں جاتے وہ پولیس میٹرز کے ہوتے ہیں وہ تھانے کے معاملات ہوتے ہیں وہ وہی ریزول ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس علیہ دا ایک ڈائریکٹر پولیس میٹر ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جو ریوینیو کے ہیں تو وہ ہے تک نہیں جاتے یا اس کا کوٹ بیسکلی میٹر ڈیکلیئر نہیں ہوتا کچھ ایسے معاملات ہیں جو بیسکلی سیول میٹر کے ہوتے ہیں یا کریمنل میٹر کے ہوتے ہیں جس میں کوٹ کی انوالمنٹ لازمی ہو جاتی ہے یا اگر ہم نہیں جاتے تو مارے فیصلے کے جو لوکل پارٹی ہے وہ کوٹ میں چلی ہے فرض کیجئے ایک اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا ایک فرد ہے جیسے کہ میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہوں فرم کیلگری کینیڈا تو اگر میری زمین پہ خدا نہ خواستہ قبضہ ہو جاتا ہے اور میں وہاں سے واپس نہیں آ جاتا مجھے تھریٹ بھی ہے کہ میں ایرپورٹ سے باہر نکلوں گا تو مارا جاؤں گا تو کیا میں اپنا میٹر اوورسیز پاکستانی کمیشن کے حوالے کروں گا جو ڈیل کریں گے ایجزیکلی کرے گا کیا اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ دیکھیں تھی بہت اچھا کسٹن ہے آپ کو بیسکلی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارا بقاعدہ ایک جو ہے انہوں نے ڈیلٹ کر دیا تھا کہ جو ایمبسیز اور کانسلیٹس ہیں اپنے مین پیج پہ جو ان کا ہے اس پہ ہمارا لنک شو کریں وہ لنک ہے ospc.pnjab.gov.pk کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اس لنک کو کلک کرے گا تو کمپلینٹ باکس اوپن ہو جائے گا اس میں وہ اپنا کمپلینٹ ہے اس میں اندراج کرائے گا اور ساتھ اپنا ایڈریس جو اوورسیز کا اور یہاں ساتھ اس میں فسیلٹی ہے فوکل پرسن کی کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتا اور ضرورت بھی نہیں ہے تو لوکل جو اس کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی کانفیڈانٹ ہے اس کا جس کو وہ ایسے فوکل پرسن یہاں نومینیٹ کر دے تو کمپلینٹ اس کی لوج ہو جاتی ہے اب اس کی ڈیمانڈ کہ وہ آئے یہاں یہ جو آپ کا آن لائن پورٹل ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ اس میں یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ میٹر ریزولو ہو گیا ہے مگر حقیقت میں ریزولو نہیں ہوا ہوتا کیا ایسے مسئلے آپ کے سامنے آئے ہیں اب بلکل جی ایسے مسائل مجھے بلکل رپورٹ ہوئے ہیں وہ اس میں لیکن معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عموماً اس پورٹل پر اوورسیز کمپلینٹ کرتے ہیں پورٹل کے دو ایسے ہیں ایک ہے یوزر فیڈبیٹ باکس ہوتا ہے جس میں جو بھی ہم یہاں ایکشن کرتے ہیں وہ ہم یوزر فیڈبیک باکس میں اوورسیز کو اس کی اطلاع کرتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اوورسیز کمپلینٹ جب باکس اوپن کرتے ہیں تو کافی ایسی چیزیں ڈیمانڈ اس میں ہوتی ہیں وہ بیسکلی نہیں لگاتے فورزمپل یا فورزمپل انہوں نے کوئی سی ای نائی سی نائی کاپ لگایا فورزمپل وہ سکتا ہے وہ ایکسپائرڈ ہو لیکن ان کو نہ پتا ہو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے لگا دیا اب ہماری جب میکنزم نے چیک کیا کہ وہ ایکسپائرڈ ہے تو فوراں اس نے جو ہمارا سسٹم ہے آئیٹی کا وہ اس کو روک دے گا ماں اچھا اب ہم وہ یوزر جو فیڈبیک باکس میں لکھ دیں گے اوورسیز کو کہ آپ یہ یہ چیزیں پوری کریں اب اوورسیز کا کام ہے کہ وہ دوبارہ اس کو وقتاں فوقتاں دیکھتا رہے کیونکہ ہی اس لانچ دا کمپلینٹ کمپلینٹ کی یہ اتنا تو بنتا ہے نا کہ کم از کم جو اگر اس نے کمپلینٹ لانچ کی ہے تو کمپلینٹ کا فالو اپ کرے صرف اپنے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جی اتنا اس کا رائٹ اتنا تو ہے کہ وہ اگر نیو یوک میں بیٹھا ہے یا ٹورانٹو میں بیٹھا ہے کیلگری بیٹھا ہے آہ یا بنکور کہیں بھی بیٹھا ہے وہ تو اس کو کم از کم از کم اتنا اس نے کمپلینٹ لوج کی ہے اس کے فالو اپ کرے ایسے نہیں ہوتا ہمارے تین نوٹسز جاتے ہیں اس باکس پر اچھا وہ سرف تری نوٹسز اس میں ہم ریمائنڈرز ایشیو کرتے ہیں اندہ فارم آف ریمائنڈرز اگر اس کا جواب نہ آئے تو پھر وہ بیسیکلی ہم اس کو اوپر وہ جو ہمارا ڈیلنگ آفیسر ہے وہ ریکمنٹ کرتا ہے کہ اس کو کلوز کر دیا جائے انہوں نے یہ چیز دیو ٹو پھر وہ کاؤز بیان کرتا ہے ہمیں ایک ایک اور یوں لگتا ہے کہ براوی چین ہی چین لکھ رہا ہے پاکستانیوں کو عام طور پر پاکستان کے گورنمنٹ انسٹیوشنز کے اپر اتنا اعتبار نہیں ہوتا خاص طور پر اوورسیز کمیونٹی کو مگر خادم عباس صاحب کی جو بات ہے وہ بلکل برعکس نظر آتی ہے کہ ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن اویلیبل ہے جیسے کہ کینیڈا یو کے یو ایسے میں ہوتی ہے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اوورسیز پاکستانی کمیشن معصر طریقے سے کام کر رہا ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے لیے جی سب سے پہلے اسلام علیکم اور سہید خالف عباس صاحب آپ کو بھی اسلام بات یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستان پنجاب کی بات کر رہے ہیں نہ کہ پورے پاکستان کی یہ ادارہ جب دوزہ چودہ میں مارز موجود میں ہے تو اس کا جو کانسٹیوشن تھا وہ بھی یو کیسے ہی لکھا گیا تھا اور ہم بھی اس میں موجود تھے انپورٹ دینے کے لیے یہ بڑا ایک اچھا ادارہ ہے لیکن تو خالف عباس صاحب انفارچنیٹلی سارا برا نہ منائیے گا میں حقیقت سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں جو باتیں آپ بتا رہے ہیں میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں کہ لوگوں کو بتایا بھی نہیں گیا اور لوگوں کے کیسیز ختم کیے گئے دب دوزار بائیس میں آپ نے کہا ہے یہ مارے پاس ٹونٹی تری تھاؤزن کمپلین تھی اور بارہ ہزار ہم نے اتنے مہینے میں حال کر دیا یہ یہ باتیں ہم جب اوورسیز میں رہتے ہیں نا تو یہ ناحزم ہونے والی باتیں ہیں سر میں آپ کو کیس نمبر دے سکتا ہوں میرے پاس کیس نمبر موجود ہے جی جی کہ میں اوورسیز میں بہت اچھا ادارہ ہے بہت اچھا سسٹم اس کا سیٹ اپ ہے ڈسٹریک چیئرمنز بقرر ہوتے ہیں پجاب کے اندر سپیشلی تو میں نے تو یہاں تک کوشش کی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں یوکے کے اندر سکسٹی تری پرسنٹ اوورسیز جو ہے وہ کشمیری بینڈ بائی ہیں جی ان کے بڑے مسائل ہیں میں دو دفعہ وزیراعظم آداز کشمیر کو ملکہ ہوں کہ اوورسیز کمیشن اے جے کے میں بھی بنایا جائے وہاں انہوں نے ایک کمیشن صورت کی ہے لیکن سر مجھے مجھے ایک منتیجہ ہے گا پلیز جی 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 تو اب جو کیس اوورسیز کوٹس بنائی گئیں جو اوورسیز کو آپ کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کوٹر پر ڈھاتے ہیں کونسی دنیا میں رہتے ہیں سر وہاں پہ ای میل بوجود ہیں آپ کو چاہیے کہ ای میل بیجیں کتنے لوگ جا کے بہت سے لوگ جو پورٹل کو فل کرتے ہیں ان کو دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں پورٹل فل کرنے کے لیے ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ لاؤگنگ ایسے کرنے ہیں جب ان کا ٹیلی ون نمبر موجود ہے جب ان کی ای میل موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کو اپ ڈیٹ ان کی ای میل کے اوپر بیجیں یہ اس کا آپ لوپ اور کا فیدہ اٹھاتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ کیسز ختم ہوئے کیسز وہیں پہ موجود ہوتے ہیں آپ نکتے ہیں کہ کیس ختم ہوئے میرے پاس غالبہ صاحب اتنی زیادہ انفرمیشن موجود ہے کہ آپ ایک نشیست میں میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے میں تھا ایسے کہہ رہا ہوں ایک رکیے گا پہلے ہم ان سوالوں کا جواب لے لیں پھر یہاں سے آگے بڑھیں گے ناصر میر صاحب کے دو اہم باتیں ہم ایکسٹریک کر کے نکال لیتے ہیں ایک تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے یوکے کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر چکے آورسیز پاکستانی کمیشن نہیں ہیں تو آزاد کشمیر کے کلائنٹ کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں نمبر ون یہ بتائیے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورٹل کے اوپر آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بجائے آپ کلائنٹ کو ڈیریکٹلی یا آپ اپنے آورسیز پاکستانی کو ای میل کیوں نہیں کر لیتے کہ یار تمہارے میٹر کا یہ مسئلہ ہے یہاں تک حل ہو چکا ہے یہاں سے آگیا حل ہونا ہے ایک اپ ڈیٹ انفرمیشن کا سسٹم کیوں نہیں موجود جو نظام آپ تا رہے ہیں اس میں سے کیسے جنریٹ کیا جائے گا اس میں دیکھیں یہ تو میں نے تو ایک آپ کو شوٹلی پورٹل کا بتایا تھا میں میں ٹیک لے لوں واپس ناصم ویر صاحب واپس آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس کے بعد اس پورٹل میں آگے سے فسیلیٹی ہے کہ انہوں نے اپنا یوکے کا اس میں جو فون نمبر میں دیا ہوتا ہے تو ہمارا بیسیکلی جو آفیسر ہے وہ یوکے میں یا کہیں بھی جو ان کا ویٹس اپ کال بھی کرتا ہے ان کو ویٹس اپ کال کی فسیلیٹی تو ہے نا وہ تو چارج تو ورلڈ وائل جو انہوں نے دیا ہوتا ہے ہمیں ویٹس اپ کال کی فسیلیٹی ہے وہاں سے ان کو وہاں بھی چیک کیا ہوتا ہے اور اگر انہوں نے ایمیل منشن کی ہوتی ہے تو ان کو ایک دفعہ بتایا جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کو جو ایمیل اور اس میکنزم کو میں اور یہ تو کنفرم ہے کہ ان کو پورٹل بکایا جاتا ہے اس میکنزم کو اور میں سٹنھن کروں گا میر صاحب کا جو یہ آلیڈی موجود ہے لیکن میں یہ موجود ہے لیکن میں یہ میر صاحب کو شکر گزاروں کے انہوں نے آئی لائٹ کی ہے تو میں اس کو اور سٹنھن کروں گا اچھا کشمیریز یہ ہے کہ بیسیکلی کشمیریز بلکل کشمیر جو ہے ہماری سمپتیز ان کے ساتھ ہیں ہمارے بھائیں ہیں یوکے میں اور وہ پاکستان کی ریمیٹنس میں بڑا گردار ادا کر رہے ہیں لیکن بحیثیت کمیشنر اوبرسیز پنجاب وہ بیسیکلی میری جو ریسڈکشن نہیں ہے اچھا یہ اوبرسیز پاکستانی کمیشنر پنجاب جو ہے یہ بتائیے خادم بابا صاحب یہ ہر صوبے میں ہوگا تو یہ کشمیر میں نہیں ہے صرف ہے یہ ابھی ہر صوبے نہیں ہے یہ انیشیٹیف پنجاب گورنمنٹ کا ہے اور ابھی اس کے باقی اوبرسیز پاکستانی کیا کرتے ہیں یہ اوپی ایف ایک فیڈل میں آدھا رہا ہے میرے سے رابطہ کیا تھا اور کہ اس کو بلوچستان میں بھی میں نے بھیجا تھا مسعودہ جو ہمارا ایکٹ کا تاکہ اسی ایکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اپنا بنا لیں میں گلگت بلوچستان بھی گیا تھا کیونکہ وہاں کچھ اوبرسیز ہیں جو گلف اورینٹڈ ہیں وہ گلف بیسٹ ہیں تو میں جی بی گیا تھا اور میں نے جی بی جا کے وہ اپنا چیف منسٹر کو ملے سی ایس سے ملاقات ہوئی سیکٹری سابسیسہ موجود تھے تو میں نے اپنا جو ہے لاؤ ہے جو ہمارا اوبرسیز کا وہ ان کو پریزنٹ کیا اور ان کو جتنا میں گائیڈ کر سکتا تھا میں نے ان کو کیا اس سے یہ ہو گیا کہ گلگت بلوچستان میں اب انہوں نے وہ ایک ایکٹ بنا رہے ہیں وہ اسمبلی میں پیش بھی ہو چکا ہے وہ ان پروسس ہے ازاد کشمیر گورنمنٹ کو بیسیکلی چاہیے اگر وہ ہم یہ کہ اگر وہ ازاد کشمیر گورنمنٹ ہمارے چیف منسٹر ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ہر ہلپ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو کرنے کے لئے تیار ہیں ایسا کمیشن ہوا اسٹیبلش کریں اچھا ایک باب مرے جیسے کہ اوبرسیز پاکستانی کمیشن ہے ایک تو یہ باب تائیے کہ جو اوبرسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ان اسلام آباد ہے ان کے ساتھ آپ کا کیا انٹریکٹیو وے ہے کام کرنے کے لئے کوئی ایک کمپلین ان کے پاس آتی ہے پنجاب کی ہوتی ہے آپ کے پاس موو ہوتی ہے آپ ان کے پاس موو کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے نمو ون یہ بتائیے سیکنڈ یہ بتائیے کہ اوبرسیز کمیونٹی کا یہ جو اناثار بھی ہے اور اعتماد بھی ہے اس کو بحال کرنے کے لئے کیا اوبرسیز کے اندر جو ہمارے کانسلیٹ خانے ہیں وہاں پر آپ لوگ کا کوئی ڈیسک لگتا ہے لگاتے ہیں آپ کبھی جاتے ہیں یا جیسے کہ وہ ہر شہر میں گھوم کر ہمارے اوبرسیز کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان یہ سروسز پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے اوبرسیز کے جو کمیشنر ہوتے ہیں وہاں پر آپ بھی کہیں جاتے ہیں اوبرسیز میں لوگ کو بتانے کے لئے کہ یار یہ ایک ادارہ موجود ہے جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اویرڈ ہی نہیں ہے کہ آپ اگزسٹ کرتے ہیں آپ بالکل چونکہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ میجورٹی آف اوبرسیز جو ہے ان کو ابھی اس کا ادراک نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو پنجاب ان کے لئے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور اس کو روشنات کرانے کے لئے اور اس آگئی کے لئے وہاں بالکل جانا چاہیے جانے کے نسبت ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ آہ لازٹ ہم نے ایک اچھائریز کا تمام کیا تھا اچھا وہ یہ ہے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا دور آ چکے اب ہم بنسبت جانا چاہیے لیکن جب ایک فسیلٹی ہے اپنا تو ہم بیسیکلی فیس بک فیس بک کے اوپر اچھا فیس بک ہم ایک اچھائری مراکت کرتے رہے ہیں اس میں بقائدہ ہمارا جو ہے اور بیس طرح اپس ہیں اس پہ ہم کانسل خانوں میں اطلاع کر دیتے تھے اور کمیونٹی جو ہمارے ساتھ لائے جنہوں نے ہمارا پیج لائے کیا ہوئے اچھا پیج کیا ہے اچھا 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 پاکستانی فانڈیشن کو اپنی کمپلینٹس کو کیسے موو کریں گے جیسے کہ کوئی آزاد کشمیر پھر یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی فانڈیشن اور اوپی سی کا بہت اچھا تعلق ہے اور ہمارے پورٹل ٹو پورٹل ایکسس ہے اچھا پورٹل ایکسس ہے اگر ہمارے پاس ایک ایسی کمپلینٹ آیا تھی جو فیڈل گورنمنٹ سے پٹین کرتی ہے وہ ہماری نہیں ہیں تو ہم کسی فیڈل گورنمنٹ کے ادارے سے ہے تو ہم اپنے پورٹل سے وہ اوپی ایف کے پورٹل پر منتقل کر دیتے ہیں پھر ہمارا پورٹل ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں اوپی ایف وہاں ان کا ایک فوکل پرسن ہے ڈائریکٹر لیول کا آفیسر ہوتا ہے ان کا وہ ایک فوکل پرسن ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ انٹچ رہتا ہے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اوورسیز کمیونٹی کے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے فائلز بائے کی تھی مختلف سکیمز کے اندر ہاؤسنگ سکیمز کے اندر اور ایک بڑا فرادولینٹ کام سامنے آیا تھا اس طرح کے کوئی بڑے لینڈ مارک کیسز آپ نے سالف کیے ہیں اس سے پہلے دیکھیں اس میں ہم نے کافی کی ہے وہ ایڈن کا جو کیس تھا اس میں ان کو کافی ہم نے آورسیز کو کروا کے دیا ابھی پھر کچھ جو تھے وہ کلاب ہو گئے تھے کیسز ہمارے وہ کیسز کلاب ان میں ان کے بھی اب جو ہے ان کا ایڈن جو اونرز تھے ان کا اور نیب میں چلے وہ بیسکلی ریفر ہو گئے تھے تمام کیسز تو نیب کا اور ان کا پھر تو کوٹ ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا جس میں سے کچھ اپنا انہوں نے ابھی تھری پوئنٹ سام بلین جو ہیں وہ جمع کرا دیئے تھے جی تو اس کا جو پسٹ انسٹالمنٹ آیا وہ ان کو ملنا شروع ہو گئی ہے آہ وہ تو قریباً کیونکہ تھے بھی چھوٹے چھوٹے پانچ مر لے یا ان کے اور اس زمانے میں اماؤنٹ بھی ان کی تھوڑی سی بارہ لاک چودہ لاک تھی تو ابھی پسٹ انسٹالمنٹ ان کی مل رہی ہے تو وہ اپنا اس کے مطابق ان کو میکورنالوجی کے مطابق ملنا شروع ہو گئی ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا ایک عام شخص کینیڈا یوکے یو ایس آسٹریلیا میں کئی بیٹھا ہے یا گلف میں بیٹھا ہے جی جی کیسے رسائی حاصل کرے خادم عباس کے طرف دیکھیں میرے ساتھ نمبرز ہوتے ہیں رسائی حاصل یا وہ پورٹل کے اوپر ہی جائے گا اور پورٹل سے وہ مطمئن نہیں ہے جیسے کہ آپ نے آن لائن بھی دیکھا ہو گیا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے کمپلینٹ درج کی ہوئی ہیں اور گوگل میں بھی لکھی ہوئی ہیں کیسے کرے گا اپنی رسائیات پورٹل کے علاوہ ہمارے پاس اپنا پی آئی ٹی بی ہے پی آئی ٹی بی میں اپنا ہمارے ہم نے ہائر کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کر سکتے تھے پھر اس کے علاوہ وہ مینویل بھی اگر وہ کوئی آیا پاکستان آئے ہیں ویزٹ کرنے تو ہمارا آفس ہے جی آئر ون میں وہاں پر جائیں اور جا کے ون کلاب ہے ہمارا جی آر اگر وہ ان کا ٹرو پورٹل سے وہ سیٹیسفائی نہیں ہے اور اگر وہ پاکستان میں کسی اس میں آئے میں اور وہ کمپلینٹ کرانا چاہتے ہیں تو مینویل ہی آ سکتے ہیں اگر وہ نہیں بھی آتے وہ نہیں بھی آتے وہ وہی رہے ہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کوئی عزیز اس میں سے کوئی دوست ان کا جو پاکستان میں موجود ہے وہ واک ان کرے ہمارے پاس اور اس کو پاور آف اٹرنی چاہیے ہوگا آنے کے لیے نہیں نہیں نو پاور آف اٹرنی کوئی پاور آف اٹرنی کی اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آ کے ان کے نام کے کمپلینٹ لوج کر رہے آہ اپنا وہ تو جب پاور آف اٹرنی تو اس وقت ضرورت ہے نا کہ جب وہ کوئی اس کے ساتھ ایکسرسائز کرے گا آور سیز فاظنپل کو زمین خرید رہا ہے یا کوئی ڈیڈ کر رہا ہے تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کمپلینٹ کے لیے تو کوئی مسئلے جب کمپلینٹ اینیشنلی کمپلینٹ کر سکتے ہیں اچھا مجھے بتائیے خادم عباد صاحب کہ یہ جو پاکستانی آور سیز کمیونٹی وہاں پر بیٹھی ہے ان کے معاملات زمینوں کے ہوتے ہیں ان کے کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں ان پر قبضے ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کے قبضے زیادہ ہیں ان رشتہ داروں کے قبضوں میں تو رشتہ دار بھی آکے آپ کو نہیں کہہ سکتا یا رشتہ دار آپ کو باروں بار آکے آپ سے سارا میٹر ڈیل کروا کے عدالت سے ڈگری لے کے سارا کام سر انجام دے دیں پتہ کیسے لگاتے ہیں اگر کوئی میٹر آپ کے پاس کوئی لے کر آگیا ہے کہ کیسے اس کو آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ یار یہ صحیح کمپلینٹ ہے وہاں سے اس بندے کو کیسے کریں گے کیا اس کو وہاں پر آپ نے کانسلیٹ خانے بجوائیں گے وہاں سے بھی کوئی فیک کال کر سکتا ہے کیا میکنزم ڈراغ کیا ہوا آپ نے ایک آورسیز کمیونٹی کے فرد کو آئیڈنٹیفائی کر کے اس کے مسئلے کو سمجھ کر پھر سالو کرنے کے والے دیکھیں جی جب وہ اس کا ریلیٹیو آئے گا پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کے پاس اس کا نائی کاب یا پاسپورٹ یا وہ چیزیں ہوں گی اچھا اس کے بعد جب وہ جمع کروا دے گا تو اس کے بعد پھر ہمارا انٹرنل میکنزم ہیں وہ ہم اسے وارٹشپ پہ کال پہ ہم اسے رابطہ کریں گے کہ آئیڈر کمپلینٹ اس ہی نے کرائی ہے وہ ویریفیکیشن پروسیسز ہیں ہماری انٹرنل انٹرنل کنٹرولز ہیں اس کے تحت ہم جب تک کہ کنفرم نہیں ہوگا کہ یہ کروانے والا وہ ہی بندہ ہے جو اوورسیز ہے اس کی جنوانٹی جب تک ہمیں کنفرم نہیں ہوگی تو وہ انٹرنل کنٹرولز جب تک اوکی نہیں ہوں گے تو وہ کمپلینٹ فارورڈ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہم پورٹل پہ جائیں گے اسے ہم بات کریں گے اس پہ اچھا ناصر میر صاحب آپ نے سنی ہے خادم عباس صاحب کی باتیں بہت اچھی باتیں یہ ساری اگر ایسے ہوتی ہوئی ہوں مگر اوورسیز کے جو مسائل ہیں پاکستانی کمیونٹی کے وہ بہت زیادہ ابھی تک کوئی مسئلہ ایسا بڑا ہم نے حل ہوتے ہوئے سنا نہیں ہے انہوں نے علاقہ ایڈنسٹی کا حوالہ بھی دے دیا کہ ان کے بہت ساری جو مسائل تھے فراڈلینٹ ان کو ہم نے سالف کیا تھا آپ کیا کہتے ہیں ٹیک کیا آپ کی ساری انفرمیشن کے اوپر میں آئی لب ٹو ورک پید حضر محسین صاحب یہ بیروکریٹ ہیں اور کمیشنر ہیں میں ان کو یہ بتا دوں کہ میں بہت دفعہ آپ کے آفس میں گیا ہوں وہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ناستہ میں اپرل میں ہو کے آیا ہوں سار بات یہ ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ کے ادارے کے اندر اتنا کچھ موجود ہے آپ کے ایٹی آٹ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ادارے کے اندر آپ فالو اپ نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو سسٹم بنایا گیا تھا وہ بہت اچھا تھا اگر آپ فالو اپ کریں تو لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں مسائل حل نہیں ہوتے آپ لوگوں کو کیسے تھے مسائل حل ہو گئے ہیں تو میر صاحب انہوں نے تو فالو اپ کا انہوں نے میکنزم بتایا ہے نہیں میں سوال تو پوچھتا ہوں آپ سے انہوں نے فالو اپ کا پورا میکنزم بتایا ہے کہ جی پورٹل پہ بندہ جاتا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس خادم ادہین صاحب سے زیادہ انفرمیشن ہے کہ پاکستانی کمیشن کام کیسے کرتا ہے میرا میرا نالج ان سے دعوے سے کہتا ہوں ان سے زیادہ ہے یہ جسٹرک جو چیئر میں لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں سفارشی بس سفارشی ڈسٹرک چیئرمن جو لگتے ہیں ایک میکنزم تو موجود ہے اور بہت اچھا ہے ڈسٹرک چیئرمن جو بیٹھتا ہے وہ کمیشن کے بیٹھتا ہے ساتھ میں ڈی پیو بیٹھتا ہے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے اب دیکھیں میں سعید صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اوورسیز میں یوکے میں ایڈوائزری کانسل کا وائس چیئر میں رہا ہوں اوپی سی کا بات یہاں کہ میں نے بہت سے مسائل جو پچھلی گورنمنٹ آپ تو ان کے اندر کے آدمی ہوئے پھر نہیں نہیں اب نہیں ہوں بہت سے مسائل جو تھے وہ ہم نے جو سیٹیزن پورٹسٹل پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا جو وزیراعظم پورٹل تھا اس کے ذریعے میں نے بہت سے ہائے لوگوں کے مسائل حل کروایا کیونکہ اوپی سی کے پلیٹفارم سے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے میں صرف پنیاب کی بات کروں گا اور کسی صوبے کی بات نہیں کروں گا ہم نے کے پی کے میں بھی کوشش کی کچھ نہیں ہوا پنیاب کی بات کرتے ہیں فالو اپ نہیں ہے خالد عباس صاحب آپ کے اندر اچھا چلے نہیں ناصر میر صاحب مسئلے کو مسئلے کو حل کرنے کی طرح بڑھتے ہیں نا میں سوال پوچھنوں آپ سے آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے کہہ رہے آپ کے پاس پاکستانی کمیشن کی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مطابق ایک پوری کمپلینڈ کا بات تدریج سٹیپ بائی سٹیپ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جسے یہ سوال کر سکے کیونکہ دیکھیں آپ نے ایک بات ہے انہیں اپریشیٹ کیا کہ یہ ای میل والی بات انہیں بہت اچھی بتائیے اور میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ اور بھی باتیں بتائیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسئلہ سارا آج ہی کے پروگرم میں سوال ہو جائے میں سارا آپ کو بتاتا ہوں اوورسیز پاکستان کمیشن پر جا آپ کے اندر ایک بہت بڑا سٹاب موجود ہے آپ پر ایک سسٹم ہے مسئلہ یہ ہے یہ فالو آپ کا پاکستان کے اندر کلچر نہیں ڈویلپ کیا گیا کہ ای میل کا جواب دیا جائے لوگ اگنور کرتے ہیں یہ جو کیسیز درج ہوتے ہیں اوپی سی کے اندر ان کو ایک ٹائم لیمٹ دی گئی تھی اس وقت کے تین ماہ میں اب جو اوورسیز پاکستان جو کوٹس بنی تھی ناور کے تین جسٹر شمیم صاحب سے میری میٹی ہوئی تھی پھر انہوں نے ایک لیٹر بھی ایشو کیا تھا پھر اوورسیز ایک کیس ہم نے خود بیجیا اوورسیز کوٹس کے اندر لیکن اوورسیز پاکستان کمیشن کے اندر لیگل ایڈ موجود ہے لیکن یہ لوگ نہ جاتے ہیں نہ فالو آپ کرتے ہیں اگر یہ پراپر طریقے سے فالو آپ کر کے کام کریں لوگوں کو مسائل حل ہو سکتے ہیں سر ایسا نہیں ہوتا آپ یہ کہتے ہیں یہ کام اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہی نہیں یہ کوئی نہیں نہیں سر میں الزام تراشی میں نہیں جاؤں گا میں ایسا کام نہیں کرتا ہے پاکستان نہیں ہوں اداروں کے اوپر الزام تراشی نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر فالو آپ سسٹم نہیں ہے اوپی سی کے اندر بھی بہت پوٹینشن موجود ہیں آپ لوگ خالد باز صاحب جب اوپی سی کی طرف سے تو خادم عباد صاحب نہیں مول رہے اس کا کیس کو آپ کیس کو چیس نہیں کرتے جب آپ کیسوں کے چیس کرتے ہیں جو کوئی ڈسٹرک چیئرمنٹ کا پروچ کر لے کسی نے کہہ دیا کہ سو میں ایٹ کسی کو کچھ چھوٹا موٹا جب کورٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پاس لیگل ایڈ موجود ہے آپ کے وقراء حضرات میں نے خود کوشش کی ہے بہت اپاہ آپ کے وزراء حضرات جو ہے وہ کوٹس کے اندر رابطہ نہیں کرتے آپ حال کروا سکتے ہیں مجھے اس پوائنٹ کا جلدی سے ان سے جواب لینے دیجئے تاکہ دوبارہ آؤں اچھا آپ کے پاس لیگل ایڈ موجود ہے آپ لیگل ایڈ کو اوورسیز کے لیے یوٹلائز کرتے اور آپ کے پاس وکلا کا کوئی پینل ہوتا ہے یا عام کوئی بندہ وکیل کر کے آپ کے پاس آ سکتا ہے کیا مددہ وہ کوٹ میں کیسے جائے گا آپ کے ذریعے کیسے جائے گا دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میر صاحب نے جو بات کی کہ فالو اپ کا میکنیزم نہیں ہے میں اسے ٹوٹلی ڈیسگری کرتا ہوں آہ فالو اپ کا ایک پراپر میکنیزم ہے جب ایک کمپلینٹ لوج ہو جاتی ہے تو اس کا ایک کمپلینٹ آہ پورا ریڈریسل کا میکنیزم ہے کمپلینٹ جو ہے ہمارے سے متعلقہ آدارے میں یا ڈسٹرک اوورسیز کمیٹی وہاں چلی جاتی جو ہمارا فورم ہے ہر ڈسٹرک میں جس طرح امیر صاحب نے فرمایدہ کے چیئرمن ڈی او پی سی اور ڈی پی اور ڈی سی اس کے ممبر ہوتے ہیں تو کمپلینٹ تھرڈی سکس ہمارے ڈسٹرکس ہیں پنجاب میں آہ جو آپ تھوڑا سے بڑھ گئے تھے جی تو لیکن ابھی چونکہ بعد میں وہاں کو ڈسپیوٹڈ ہیں آہ ڈسٹرکس تو یہ ہے کہ ہر ڈسٹرک میں ہماری کمپلینٹ جاتی ہے اور وہ ڈسٹرک بھی ہمارے پورٹر ڈو پورٹر ان کے ساتھ ہمارا آہ رابطہ ہے اور جو بھی وہاں ڈیویین ہوتا ہے وہ منٹس آف میٹنگ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے کمیشن کے ایڈ کوارڈر آتے ہیں اور ہم ہم ہماری ہر ڈیویین کا ڈیلنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اس کے پاس یا ایک ڈیویین ہے یا دو ڈیویین نمبر آف آور سیز ڈیویین سے ہم وہ ہمارا وہ کریٹیری ہے تو اس میں ہر ڈیلنگ آفیسر جو ہے وہ منٹس آف میٹنگ کو پڑتا ہے وہ پٹ اپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ بیسیکلی اس میں پرابلم ہو تو دوبارہ ریمانٹ کرتا ہے کیس اگر وہ اکی نہیں ہے یہ ہو گیا کہ وہ یہ میکنزم ہے یہ بتائیے کہ وکلا کی آپ کی اپنی ٹیم ہوتی ہے یا کوئی بھی وکیل ہو سکتا ہے کسی آورسیز پاکستانی کے لیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو بکلا کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹر لیگل افیرز ہوتا ہے وہ اسسسٹڈ بائی ڈیپٹی ڈائریکٹر لیگل افیرز اور ڈیپٹی ڈائریکٹر پروسیکیوشن ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ٹیم ہیں اوورسیز نے بیسیکلی جو وکیل ہے وہ اپنا کرنا ہوتا ہے اچھا وکیل اپنا کرنا اور آپ لوگ لیگل ایڈ دے سکتے ہیں ہم ان کو لیگل لیگل ایڈ سے مراد یہ ہے میں مثالہ کو دیتا ہوں اب ایک کیس آ گیا اور وہ پہلے وہ کوٹ میٹر نہیں تھا پہلے وہ سمپل میٹر تھا سمپل میٹر میں ہماری ڈی او پی سی نے یا ہمارے کسی اپنا لیول پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا تو دوسری پارٹی کوٹ میں چلی گئی اوورسیز کوٹ میں نہیں گیا ایک کیس ایسا ہے جس میں جو گراؤنڈ پہ پارٹی ہے وہ کوٹ میں چلی گئی اب وہ کوٹ کیس ہو گیا کیونکہ وہ چیلنج ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹیم کریں اب وہ ہم اس کو کوٹ کیس کا ٹیگ لگا جاتے ہیں اب کوٹ کیس کا جو ٹیگ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹر لیگل افیرز کے پاس چلے جاتا ہے اب اس میں ڈیریکٹ کیے جاتا ہے ان کو اوورسیز کو کہ آپ اپنا جو ہے وکیل کریں ہمیں جج کا نام بتائیں ہم ہمارے پاس ہائی کورٹ میں ڈیسک موجود ہے جی جی ٹھیک ہے جی ہائی کورٹ نے بغیرہ میری اور چیف جسٹس صاحب سے میٹنگز رہی ہیں اس مسئلے پر اور انہیں نے ڈیسک قائم کیا ہوا آئی کورٹ میں اوورسیز کے لیے اور اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ ججز ہیں ناصر میر صاحب آپ اپنا آخری بیان دیجئے تاکہ ہم اختتامی لمحات کی جانب بڑھ لیں جلدی سے دیجئے گا پلیز لمبی بات نہیں کیجئے گا جی خادم آزباز صاحب ایک نمبر لکھ لیں ٹو زیرو ایٹ 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 سری ایک ایک کیس کا جو اوورسیز کورٹ کے اندر موجود ہیں ڈیٹس پہ ڈیٹ ڈیل لی جاتی ہیں آپ کے لیگل فیر کے جو ڈیریکٹر ہیں میں ان کے تین دفعہ مل کے آئے ہوں سر بات آگے نہیں بڑھتی آپ کے ہاں سسٹم موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے اس بات کا جواب آ چکا ہے اچھا ہے لیکن میر صاحب لیکن سسٹم کو پراپلی یوز نہیں کیا جا رہا بلکل سیز کھچل ہو رہا ہے خالد آگیا ہے آپ اسے زیادہ منت کریں بہت شکریہ تینکیو وری مچ اور تینکیو وری مچ خادم عباس صاحب خادم عباس صاحب چونکہ اوورسیز پاکستانی کمیشن کے کمیشنر بھی ہیں تو ہم آئندہ پروگرام کے اندر بھی چونکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا شو ہے سات سمندر پار ان میں ان کو بلاتے رہیں گے اور ان سے گفتگو کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو یہ اویر کیا جائے کہ خادم عباس صاحب کام کر کیا رہے ہیں آہ چونکہ انہوں نے تو ساری باتیں جو بتائی ہیں وہ سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہیں یوں لگ رہا ہے تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو انٹریکٹیو بنائیں گے تو بہت ساری کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کر سکیں گے جو کہ انہوں نے پروگرام میں بیٹھے بھی مان لیا کہ ایسی کوئی سجیشن آتی ہے تو اس کو ہم اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیں گے بہت شکریہ خادم عباس صاحب بہت شکریہ ناصر میر صاحب خواتین و حضرات پروگرام سات سمندر پار اوورسیز پاکستانیوں کا شو ہے یہاں پر مستقبل میں بھی ہم خادم عباس صاحب کو آپ کے سامنے بلاتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن اگزیکلی کرتا کیا ہے اور آپ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے ان سے رجوع کیسے کر سکتے ہیں اور اس رجوع میں جو مشکلات کا مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی پاکستان کے لیے بہت امپورٹنس کی حامل ہے اور پاکستان کے اندر ادارے بنائے جانا خوش آئین ہے اب ان اداروں کو چلانے کے لیے میڈیا اوورسیز کمیونٹی کو اور ادارے کو مل کے کام کرنا پڑے گا اور میں نے دیکھا ہے کہ ناصر ناصر میر صاحب کا رویہ بھی بہت امدہ ہے کہ وہ سیجیشنز دیتے اور خادم عباس صاحب بھی ان سیجیشنز کو لیا انہوں نے تو آج تو یوکے کی باری تھی اس کے بعد کینیڈا اور آسٹریلیا اور یو ایس اے کی باری بھی آئے گی جن میں مختلف جو کمیونٹی کے ایکٹیویسٹ ہیں نون لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا اور اوورسیز پاکستانی کمیشن سے ان کا انٹریکٹ کروایا جائے گا آپ سب کی سماتوں کا بہت شکریہ ہمیں دیکھتے رہیے اور اپنے کومنٹس کے ذریعہ میں بتائیے کہ ہم اپنے پروگرامز میں آپ کے لیے جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس میں بہتری کیسے لاسکتے ہیں السلام علیکم ورہمت اللہ ورہم